اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بسکلی بات کرنے والے ہیں وابڈا کی طرف سے جو نیو جابز جو ہیں وہ اپنویاں ہزاروں کی ددات میں ان پر آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں ان کی کیا کیا کوالیفیکیشن مانگی کی یا لاسٹ ایٹ کیا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو کلیئر کروں گا آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی ویڈیو میں ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے لازمی شیئر کرنا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فاسٹ جاب کی اگر ہم بات کر لیں اسیسٹن منیجر ہے اپریشن جونئر انجینئر ہے اس کے لئے اوپن میرٹ کی سیٹیں دو ہیں پنجاب اوپن میرٹ سے تیرہ سیٹیں ہیں پنجاب خواتین سے دو سیٹیں پنجاب اکلیت سے ایک سیٹ ہے سندھ دہی سے چار سیٹ ہیں سندھ شہری سے دو سیٹ ہیں ولوچستان سے دو ہیں اس طرح پاکستان کے جتنے بھی صوبے ان میں سے ایک ایک دو دو سیٹیں اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہیں اس کی اگر تعلیم کی بات کر لے جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایچی سی سے منظور شدہ یونیورسٹری سے منظور شدہ اور پاکستان انجینئرین کا اوصل ای پی سی کے ساتھ ریجسٹر ادارے کے ساتھ بی اے سی یا بی الیکٹریکل یا الیکٹرونس آپ کی لازمی ہونی چاہیے عمر کی عادت 21 سے 33 سال اس کے بعد دوسری جاپکہ اگر بات کر لی جائے ریوینی آفیس آر ہے سیڈیشن منیجر کسٹمار سرویس ہے پنجاب کے لیے دو سیٹیں ہیں سندھ کے لیے ون ہے جبکہ ٹوٹل اس کی تین سیٹیں ہیں اس کے لیے بھی بسکلی وہیں ایچی سی سے مزدیشن یونیورسٹی اور پاکستان انجینئر کانسل پی ای سی کے ساتھ ریجسٹر صرف انجینئر کے لیے ادارے سے ایم اے سی یا ایم اے ریاضی شماریات کمپیوٹر سینس اور معائشات یعنی کے اہم کام ایم بی اے اور بی اے سی انجینئر جو وہ آپ کی ساتھ لازمی ہونا چاہیے عمر بھی 21 سے 33 سال ہے تیسری جاپکہ اگر بات کر لی جائے لینڈ سپریڈینڈ گریڈ وان ہے اس کی اوپن میرٹ ہے پچاس سیٹے ہیں ملازمین کے بچے کے لیے تیرہ سیٹے ہیں اقلیت کے لیے تین ہیں معذور افراد کے لیے ایک ہے جبکہ ٹوٹال اکسی 67 سیٹے ہیں اس میں صرف میٹرک تعلیم جو وہ مانگی ہے میٹرک اور گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیور سے تین سالہ ڈی اے ای الیکٹرکل ٹیکنالوجی فاس ڈیویین کے ساتھ اس کے بھی بہت ساری جاب جو وہ اپن ہوئی ہیں تقریباً تمام سوبوں سے ہیں تمام زلے سے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں 47 سیٹے ہیں اس کے لیے صرف اور صرف میٹرک مانگا گیا ہے اور عمر جو 18 سے 30 سال ہے کسی بھی تجربی کی آپ کو ضرورت نہیں آپ اس جاب پر اسانی کے ساتھ جو اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نیو کمرس ہیں تو اس کے بعد پانچویں جاب کی اگر بات کرے جائے سسسٹن لینڈ مین اے ایل ایم ہے اس کے لیے بھی اسامیوں کے دزاد قریباً سب سے زیادہ ہے پانچو اکی سے اسامیوں کے دزاد بہت ہی زیادہ ہے اس میں اس میں میٹرک مانگا جسمانی میارات ہے اس میں میڈیکل کیٹکری ایک ہے قد کم از کم پانچ فوڈ اور چار انچ ہونا چاہیے چھاتی بتیس انچ ہونا چاہیے اور وزن بارڈی ہینڈیکس جارڈ کے مطابق بلائی ستہ تار پانچ فیصد تقریات ہو سکتی ہے اور عمر جو اٹھارن سے تیس سال ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں یعنی پر آپ نے اپلائی جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے بہت سری جاب اوپن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ان کی ریکوئرمنٹ دی گئی ہیں یہ آخری جاب کے لیے یہ جو پانچویں جاب میں نے آپ کو بتایا اسسسٹن لینمن کے لیے یہ جاب جو ہے ان کے لیے تعلیمی قبلیت اور صلاحیتیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں کہ یہ یہ آپ کے پاس جو ہونا چاہیے جسمانی جیسٹ کے لیے یہ چیزیں آپ سے ہو سکتی ہیں اور اس پر اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے انٹی ایس کی ویب سائٹ پر جانا ہے جس کا لنک بھی میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے انٹی ایس کی ویب سائٹ پر جائیں اس جاب پر جو اپلائی کریں بہت سری جاب جو اوپن ہوگی ان کا جو ٹائٹل ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا یہ دیکھیں گیپ کو ملازمت کے مواقع گیپ کو گجرہ والا کی الیکٹرک پاور کمپنی ہے جس کو بہت سارے اپنے زلے میں ملازمین جو وہ درکار ہیں تو آپ نے ان پر اپلائی کرنا ہے اور ایک اچھا سا روزگار جو ہے اپنے لئے حاصل کر لینا ہے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ واتس اوپ اور فیضو گروب میں جزاک اللہ